اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی معحول کتنا پیارا ہے اس میں عیسار کا جذبہ ملتا ہے آئیے عیسار کی ایک مدنی بہار بھی سن لیجئے ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار ہند کا ایک شہر ہے بمبئی بہت بڑا شہر ہے بمبئی کے ایک علاقے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع بائیس سفر المظفر چودہ سو اٹھائیس بمطابق بارہ مارچ دو ہزار سات اس تاریخ میں اجتماع ہو رہا تھا اسلامی بہنوں کا الحمدللہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات شہروں میں ہوتے ہیں باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنیں ہی بیان کرتی ہیں اس طرح اسلامی بھائیوں کے اجتماع ہوتے ہیں الحمدللہ ہفتہ وار شہروں میں اسلام آباد میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا افتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے جی ایلیون میں ہر جمرات کو مغرب کے بعد الحمدللہ بارہ کہو میں بھی دعوت اسلامی کا افتہ وار اجتماع ہوتا ہے مدینی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں تو دنیا بھر میں بہت سے ملکوں کے بہت سے شہروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی افتوار ہوتے ہیں تو اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے افتوار اجتماع میں شرکت کی نیت کریں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی نیت کریں تو یہ جو اجتماع ہو رہا تھا بارہ مارچ دوہزار سات تو بمبئی میں ایک اسلامی بہن کی چپل گم گئی ظاہر ہے جیسے مسجد میں ہم آتے ہیں تو چپل باہر اتار دیتے ہیں ایسے ہی اسلامی بہنیں بیٹھتی ہیں تو دری وغیرہ بچ ہی ہوتی ہے تو چپل باہر اتاری جاتی تو چپل ایک اسلامی بہن کی گم گئی جو غالباً پہلی دفعہ اجتماع میں آئی تھی اب جب وہ بات ذمہ دار اسلامی بہن تک پہنچی کہ اس اسلامی بہن کی چپل چلی گئی ہے تو وہ ذمہ دار اسلامی بہن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے اپنی چپل انہیں پیش کر دی اور ایک اور اسلامی بہن موجود تھی جو کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے مدلی مول سے وابستہ ہوئی تھی چند ماہ گزرے تھے انہوں نے اپنی چپل دے دی ذمہ دار نے اپنی دی اور اس اسلامی بہن نے جن کو چند ماہ ہوئے تھے دعوت اسلامی کے مدلی مول سے وابستہ ہوئے ان کو عصار کا جذبہ ملا تھا انہوں نے اپنی چپل دے دی اب یہ کہ چپل کون دے اور کس کی لیں سبحان اللہ عز و جل یہ بھی کیسا جذبہ ہے بہرحال اس اسلامی بہن نے جن کو چند ماہ ہوئے تھے انہوں نے اسرار کیا اور اسرار کے ساتھ انہوں نے اپنی چپل دے دی اور خود وہ برہنہ پاہ یعنی ننگے پاؤں اپنے گھر گئیں رات جب سوئیں تو ان کی قسمت جاگ اٹھی کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہے نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی یعنی ایک بڑی عمر کے دعوت اسلامی کے مبلغ سر پہ سب سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائی مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے چپل عیسار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسلامی بہن نے جب چپل دی تھی تو یہ کہا تھا کیا دعوت اسلامی کی خاطر دین کے لیے دین اسلام کے لیے کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی کہ اپنی چپل دے دو تو جب پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں چپل عیسار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی یہ ہمیں بہت پسند آئے اس کے علاوہ بھی حوصلہ حفظائی فرمائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے سماعت فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں عیسار کا جذبہ ملتا ہے اور کیسی زبادست مدنی بہار آپ نے سماعت فرمائی جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے پخش دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وبستہ رہیں گے انشاءاللہ نہ صرف ایسی پیاری پیاری باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی سیکھنے کو ملیں گی بلکہ انشاءاللہ زوجل ان کی برکات بھی ظاہر ہوں گی اور یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گے اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو